جب بھی سپر ویلنز کا ذکر کرتے ہیں ماول یا ڈی سی میں سے تو ہمارے دماغ میں سب سے پہلے نام آتا ہے تینوس کا، ڈارٹ سائٹ کا، الٹرون کا اور اس طرح کے دوسرے الگ الگ ویلنز جو کہ ہمیں مین سٹریم میڈیاس میں اکثر دیکھتے رہتے ہی ہیں لیکن آج کی ہماری اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو آج ان ویلنز انٹریڈیوز کروانے والے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ انڈر ریٹڈ ہیں لیکن اگر ان کے اوپر صحیح طریقے سے نظر دالی جائے تو ہمیں اس بارے میں پاتا چلے گا کہ وہ کتنے زیادہ خطرناک ہیں اور ان کے اوپر کتنا زبردست قسم کا ایک سٹوڈی آر یا کوئی مووی بنائی جا سکتی ہے سو گائز، دس اس پیڈ ٹائگر اور ویلکم بیک تو مائن نیو چینل جس کا نام ہے سپیڈ ٹائگر ایکسپلینڈ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایسے دس ویلنز کو شیئر کرنے والے ہیں جو کہ مارویل اور ڈی سی دونوں سے ہی ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ انڈر ریٹڈ ہیں اور آج یہ سارا کا سارا کام میں اکیلا نہیں کرنے والا ہوں بلکہ میرے ساتھ ایک زبردست قسم کے سپر کییٹر جو ہے مجھے جوائن کر رہے ہیں جن کو آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں ریڈ وولف کے نام سے مارویل کی طرح ڈی سی میں بھی بہت سے ویلنز ہیں جن میں کچھ تو بہت زیادہ فیمس ہیں جیسے کہ ڈارک سائیڈ، جوکر وغیرہ اور کچھ بہت زیادہ پاورفل تو ہیں لیکن بہت سے لوگ انہیں جانتے نہیں ہیں تو اس ویڈیو میں میں ان انڈر ریٹڈ ویلنز کا زیگر کروں گا جن کا آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے نیکرون نیکرون بیسیکلی ایک اومیگا لیول ویلن ہے جو کہ لارڈ آف ان لیونگ ہے بیسیکلی لینڈ آف لیونگ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ مر کے آتے ہیں چاہے وہ اچھے لوگ ہیں چاہے وہ برے لوگ ہیں اور وہ وہاں پر انتظار کرتے ہیں کہ کیا وہ ہیل میں جائیں گے یا ہیون میں جائیں گے نیکرون کے ماضی کے بارے میں تو اتنے زیادہ انفرمیشن موجود نہیں ہے لیکن رومرز یہ کہتے ہیں کہ نیکرون بزاتے خود ایک ڈارکنس ہے اور دنیا بننے کے پہلے سے وہ موجود ہے اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ڈارکنس نے اسے بنایا تھا تاکہ وہ ڈارکنس کو پروٹیکٹ کر سکے لیکن اس کا ٹاکرا گارڈین سے ہوا جنہوں نے اسے پکڑا اور قید کر دیا لینڈ آف ان لیونگ میں جہاں پر اب وہ راج کرتا ہے اگر بات کریں اس کی کومک اپیرنس کی تو یہ بہت سے کومکس میں آ چکا ہے جن میں مشہور زمانہ ہے بلیک اس نائٹ جہاں پر فائنل کریسز کے بعد اس نے اپنی ایک لینٹن کوب بنا لی تھی جس کو بلیک لینٹن کوب کہتے تھے جس میں سب زومبیز تھے اور اس میں اس نے انٹی مونیٹر کو مار کر اس کے انرجی کو ابزور کر کے ایک اپنی سینٹرل پاور بیٹری بنا لی تھی جس سے یہ پاور حاصل کرتا تھا اس کی ابیلٹیز کی بات کریں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لینڈ آف ان لیونگ میں رہتا ہے تو وہاں پر یہ ایم موٹل ہے جہاں پر یہ کسی کو ٹچ کر کے بھی مار سکتا ہے اس کے علاوہ اس کی پاور میں ریالیٹی منپلیشن بھی شامل ہے مونسٹون کارلا جس کا آلٹر ایگو مونسٹون ہے وہ ایک زبردست قسم کی ماویل کومکس کے اندر دکھنے والی سپر ویلن ہے اب کارلا کی اگر ہم سٹوری کے اوپر بات کریں تو کارلا کو جو ساری کے ساری پاورز ملتی ہیں ایک سٹون کے ذریعے ملتی ہے اور اس لئے اس نے اپنا نام مونسٹون رکھا ہوا ہے اب اس کی جو بیسک پاورز ہیں وہ بیسکلی ایک گریویٹی منپلیشن کی ہے اور اسی ایک بیلیٹی کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی بہت زیادہ الگ الگ پاورز کو ایکسس کر پاتی ہے جس کے اندر سپر سٹرینڈ، سپر سپیڈ، دویابلیٹی، ایجیلیٹی، ریپلیکسس اور اینرڈی پروجیکشن، اینرڈی ایبزورپشن، ٹیلپوٹیشن، انٹینجیبیلیٹی اور یہ وہ اس کی بہت زیادہ الگ الگ پاورز میں سے صرف کچھ مشہور پاورز ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ بتا رہا ہوں اور ہم اس بات سے یہاں پہ دادہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں میں مونسٹون جو ایک طرح کی پوری پوری پاور ہاؤس ہے اور میں یہ بات یہاں پہ کہتے ہوئے بلکل بھی نہیں ہی چاہوں گا کہ مونسٹون ایک ایسی کریکٹر ہے جو کہ کیپٹن مارویل کو ٹو 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 ٹکر کافی بار بھی دے چکی ہے اور صرف کیپٹن مارویل کو نہیں بلکی اور بھی دوسرے زبردست قسم کے پاپول اونجرز تک کو مونسٹون جو ہے وہ کامیکس کے اندر تقریباً ہر ایک پیمس سپر ہیرو ٹیم کا حصہ رہ چکی ہے چاہے ہم اونجرز کی بات کریں ہم ٹنڈر بولز کی بات کریں یا ڈھار کے اونجرز کی کیوں نہ بات کریں مونسٹون کو جو سارے دوسرے ویلن سے الگ بناتی ہے وہ اس کا مائنڈ بناتا ہے مونسٹون ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ ڈاکٹر ہے جو کہ ایک سائکیٹرسٹ ہے اور ایک ٹائم کے لئے وہ سپر ہیروز کے سائکیٹرسٹ کا بھی کام کر رہی تھی جہاں پہ وہ ان کے پرابلم سن کے ان کے مسئلوں کا حل دے رہی تھی اور یہ چیز جو ہے مونسٹون کو کافتے درہ ڈیجرز بنا دیتی ہے کیونکہ وہ ہر کسی کے دماغ میں گھسنا بہت ہی آسانی سے جانتی ہے اگر ہم بیٹمن کی سٹوری اٹھائیں اور اس کو ریورس کر دیں تو آپ کے پاس بنے گا پرومیتیس اگر ہم اس کے اوریجن کی بات کریں تو یہ ایک کریمنل مابب کا بیٹا تھا جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بیٹمن بڑے امیر اور شریف لوگوں کا بیٹا تھا تو یہ کریمنلز کا بچہ تھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے پولس والوں نے اس کے مابب کو مار دیا اب اس کے مابب کریمنلز تو تھے ہی لیکن ان کے پاس پیسہ کافی اچھا اکٹھا کیا ہوا تھا تو اس نے وہ پیسہ لیا اور گھر سے نکل گیا اس نے دنیا ٹریول کی اور ہر جگہ سے ڈیفرنٹ ٹریننگز لی اور بعد میں یہ واپس آیا صرف ایک مقصد لے کر کسی طرح قانون کو اور پولس والوں کو ختم کرنا ہے اسی طرح اس کے راستے میں آگے جیسیس لیگ تو جیسیس لیگ سے بھی اس کا کافی مقابلہ ہوا اور زیادہ تر ہم نے اس کو گرین ایرو کے آمنے سامنے دیکھا ہے جہاں پر اس نے روی ہارپر کا بازو بھی کاٹ دیا تھا اور اس کی بیٹی کو بھی مار دیا تھا اس کی پاورز کی بات کرے تو جس طرح بیٹمن کے پاس کوئی پاورز نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ بہت زیادہ طاقتور ہیں اسی طرح اس کے پاس بھی کوئی ایز فیزیکل پاور نہیں ہے لیکن اس کے پاس ٹریننگ ہے دماغ ہے جو اسے بیٹمن کی طرح ہی خطرناک بناتا ہے یہ وہ سارے کے سارے نام ہیں جو کہ لارڈ انہائیلس کو دیے جاتے ہیں انہائیلس جو ایک طرح کا انسیکٹوائیڈ ہے جو کہ نیگیٹیو زون کے اندر رہتا ہے اب اگر آپ کو نیگیٹیو زون کے بارے میں نہیں بتا تو میں بتا دا چلوں کہ جس یونیورس کے اندر ہم رہتے ہیں جہاں پیار تھے سارے کے سارے سولار سسٹمز ہیں اس کو پوزیٹیو زون کہا جاتا ہے جہاں پوزیٹیو انرڈی دور رہی ہوتی ہے اسی طرح مامل کومکس میں ایک اور ڈیمنشن موجود ہے جو کہ انٹی میٹرے سے بنی ہوئی ہے اور اس کو نیگیٹیو زون کہا جاتا ہے اس نیگیٹیو زون کے اندر اپنے پورے کے پورے سولار سسٹمز اپنی الگ الگ گیلیکسیز پلینٹز اور سب کچھ الگی ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے اس طرح سے کہ پوری کی پوری جو نیگیٹیو زون ہے اس کا صرف ایک ہی لارڈ ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ انہائیلس ہے انہائیلس کے پاس ابردس قسم کی کاؤزمیک روڈ موجود ہے جس کے ذریعے وہ اپنے اس پوری کی پوری یونیورس کے سارے کے سارے کریچرز کو کٹرول کرتا ہے اور اپنی ہمیوں کے اشاروں پر نچاتا ہے انہائیلس جو ایک طرح کا ایم موٹل ہے اس کو چاہے جتنے بھی مار بارنے کی کوشش کیوں نہ کر لی جائے کتنے بھی برے طریقے سے وہ ہمیشہ لوٹ کے کامکس میں کبھی نہ کبھی وافسی ضرور آتا ہے اس کے علاوہ ہم یہ نہیں بول سکتے ہیں کہ دوہزار چھے والا جو ہمارا ایبنٹ تھا انہائیلیشن والا اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے انہائیلس جو ہے وہ بیسیکلی اپنے نیگٹیف زون کو چھوڑ کے ہماری یونیورس میں آتا ہے اور اس کو انویڈ کر دیتا ہے اور یہاں پہ انہائیلس کے پاس اتنی بڑی ایک بھگ آرمی تھی جس کو وہ کٹرول کر رہا تھا کہ اس پوری کی پوری آرمی نے سارے کے سارے نور کارپس کو جتنے بھی ان کے سولڈرز تھے جتنے بھی ان کے سپاہی تھے سب کو مٹا کے راکھ کر دیا تھا پورا کا پورا زینڈار پلینٹ ختم کر دیا تھا پورے کے پورے گیلکسی کے پلینٹس کو ڈسٹرائی کر دیا تھا گیلکٹس کو جو ہے اپنا قیدی بنا لیا تھا اور تب جا کے سارے کے سارے سپیس ہیروز کو ایک ساتھ ملنا پڑا تھا جس کے اندر تینوز تک شامل تھا انہائیلس کو ہرانے کے لیے تو یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ انہائیلس جو ہے وہ ایک خطرناک قسم کا ایونجرز نہیں بلکہ کازمک لیول تھریڈ ہے جو کہ اگر ہمارے سامنے مابل سینیمیٹک یونیورس کے اندر آ جائے تو ہم ایک پورا کا پورا دس سال کا سٹوڈی آرک اس کے اوپر بنا سکتے ہیں آور دا ایئرز ہم نے دیکھا انہائیلس کو کہ اس کی موت کافی بار کامکس کے اندر ہوئی ہے لیکن جتنی بار بھی اس کو مارا گیا ہے وہ ہمیشہ لوٹ کر واپسی ہی آیا ہے مسٹر مکسی سپیڑلک مسٹر مکسی سپیڑلک کوئی ڈی سی کا بہت بڑا ویلن تو نہیں ہے لیکن وہ جب بھی ارث پر آتا ہے تو وہ ہمیشہ سوپر مین کی ناک میں دم کر دیتا ہے اگر اس کی سٹوری کو اچھے سے پیش کیا جائے تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ کریکٹر ہے یہ کریکٹر فیفت ڈیمینشن سے ارث پر آتا ہے جہاں پر اس کے پاس ایسی پاورز ہیں جو ارث پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جن میں ریالیٹی منپلیشن ایک بہت ہی چھوٹی سی پاور ہے اس کی اور صرف یہ ہی نہیں جو جو کریکٹر فیفت ڈیمینشن کا ہے ان سب کے پاس اس طرح کی کچھ نہ کچھ پاورز ہیں جن میں بیٹ مائٹ بھی ہے یہ کریکٹر سپر مین سے کافی زیادہ فیسینیٹڈ ہے اور جب بھی ارث پر آتا ہے تو سپر مین کو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے اور اس کو واپس اپنے ڈیمینشن میں بھیجنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کا جو نام ہے وہ اگر یہ الٹا بلوا دے سپر مین اس سے تو یہ واپس اپنی ڈیمینشن میں چلا جاتا ہے اور جب اگلی دفعہ آتا ہے تو نیا طریقہ لے کر آتا ہے واپس جانے کا یعنی اگر یہ اپنا فیس بلو پینٹ کر لے تو یہ واپس چلا جائے گا یا اگر فلیش ہی اور سپر مین کی ریس ہو اور سپر مین جیت جائے تو یہ واپس چلا جائے گا لیکن اصلی مطلب تو تب آتا ہے جب ایک دفعہ یہ ارت پر آتا ہے اور سپرمن مسنگ ہوتا ہے تو یہ پلان بناتا ہے کہ انہاں لیکس لوتھر کو تنگ کیا جائے تو یہ لیکس لوتھر کے پاس جاتا ہے اور اس کو پریشان کرنے کوشش کرتا ہے لیکن لیکس لوتھر اسے بھی ڈبل کروس کر جاتا ہے اور تب اسے سمجھ آتی ہے کہ سپرمن تو چلو شریف سا بندہ ہے جس کو یہ تنگ کر لیتا ہے لیکن لیکس لوتھر جیسے بدماش کو یہ تنگ نہیں کر سکتا موڈوگ موبائل آرگنزم ڈیزائن اونلی فور کلنگ یہ وہ ایک ایسا کیریکٹر ہے جو کہ ہمیں دیکھتا تو کہیں بہت ساری جگہوں پہ ہے لیکن اس کی پاوارز کو کبھی بھی اس کے فل ایکسٹینڈ کے پر نہیں دکھائی جاتا ہے اس کے اصلی پوٹینشل کو جو ہمارے سامنے نہیں دکھائی جاتا ہے تو سب سے پہلے میں اس کے اوریجن کے پر نظر دلنا چاہوں گا جو کہ اس کو بہت زیادہ دینجرس بنا دیتا ہے اور یہی اس کے سارے کے سارے ایویل ہونے کا راز بھی ہے تو جیسے کہ موڈوگ جو کہ اتنا خطرناب اور بھندہ قسم کا میں دیکھتا ہے یہ پہلے ایک ایوریس ٹیکنیشن ہوا کرتا تھا جس کا نام جورج کارلٹن تھا جو کہ ایک بہت زیادہ ایڈوانس فیسیلیٹی کے اندر کام کرتا تھا جس کا نام ایم تھا ایڈوانس آئیڈیا میکینکس اور وہاں پہ جو ہیں وہ الگ 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 سائنس ایکسپریمنٹ کر رہی تھے اور وہ لوگ جو ہیں بسیکلی ایک بائیو انجینئرڈ لیونگ کمپیوٹر بنانا چاہتے تھے ایک ایسا کمپیوٹر جو کہ چل سکے جو کہ بات کر سکے اور ایک انسان کی طرح ہو اور اس وقت ایم کا جو سائنٹس سپریم تھا اس نے سارے کے ساری کاؤزمیک کیوپ کی مستیریس انرڈی کو جو ہی ایک کٹک کر کے اس ایکسپریمنٹ کو آگے پرفارم کرنے کے بارے میں سوچا کارلیٹن جو کہ وہاں پہ سیفک ٹیکنیشن ہوا کرتا تھا ان کے سائنٹس سپریم نے اس کو اپنا ایسا ٹیسٹ سبجیک اٹھا لیا جو کہ اس کے بالکل مرضی کے خلاف تھا اور زبردستی اس کو اس ایکسپریمنٹ کا حصہ بنایا گیا اور جب وہ ساری کے ساری کاؤزمیک کیوپ کی مستیریس انرڈیز کو اس کی باڈی کے اندر انسٹ کیا گیا تو اس کی باڈی ایمیوٹیٹ ہو گئی اور اس وجہ سے وہ اس طرح سے دیکھتا ہے یعنی کہ اس کا دماغ کچھ زیادہ ہی اب بڑا ہو چکا ہے جس کی لئے سے وہ بہت ایکسٹریملی انٹیلیجنٹ ہو چکا ہے اور وہ اپنی دماغ کے اندر سے زبردست قسم کے جو ہے سائنک بلاسٹ نکال سکتا ہے جو کہ بڑے سے بڑے ہیروز کو کافی دیر تک تھڑنا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ موڈوک کو جو نام دیا گیا تھا جس کا مطلب تھا موبائل آرگنیزم ڈیزائن اونلی فور کمپیوٹنگ لیکن کارلیٹن نے جب جیسا کہ اس کے پاس ساری کی ساری پاورز آئے ہیں انٹیلیجنس آئی تو اس نے اپنے ہی سائنٹس سپریم کو جان سے مار دالا اور پورے کے پورے جتنے بھی لوگ اس کی خلافت ان سب کو نمٹا دیا اور تب سے یہ پوری کی پوری ایم فیسیلیٹی کا یعنی ایڈوانس آئیڈیا میکینکس کا اکلوتا لیڈر بن گیا اور یہ ہی سارے کے سارے ایویل کام کر رہا ہوتا ہے اور تب جا کے اس نے اپنے نام کے اندر سے سی کو کے سے ریپلیس کر دیا جس کا مطلب ہے کلنگ موبائل آرگنیزم ڈیزائن اونلی فور کلنگ تو میرے حساب سے موڈوک جو ہے وہ بہت ایکسٹریملی ڈینجرس قسم کا ویلن ہے جس کا انٹیلیجنس لیویل ایک علاقی ریویل کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا ایکزمپل ہمارے پاس آتا ہے ورلڈ بار ہلک اور فال آف دا ہلس کوئلے ایونٹ کے اندر جہاں ہمیں پتلتا کہ موڈوک اور دوسری ویلنس کے ساتھ مل کے پچھلے 20-25 سال سے ہلک کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے چیزیں اکھٹک کر رہا ہے اور ہمیں یہ چب جا کے یہ باتہ چلتا کہ کامکس کے اندر جو ریڈ ہلک کا اتنا امپورٹنٹ کریکٹر اتنا پاورفول کریکٹر ہے اس کو بھی کسی اور نے نہیں بلکہ موڈوک نہیں بنایا تھا ریڈلر ریڈلر کو ہم سب جانتے ہیں ہم سب نے اس کو بیٹمن کی گیمز میں بھی دیکھا ہوا ہے اور کافی فیمس بھی ہے تو آپ سوچیں گے کہ اس کریکٹر کو اس لسٹ میں کیوں ڈالا گیا ہے بیسیکلی یہ کریکٹر جتنا کریٹ ڈیزارو کرتا ہے اتنا اسے ملتا نہیں ہے اس کے مقابلے میں جوکر اور پینگوین یہ دو ایسے کریکٹر ہیں جو بہت زیادہ کریٹ لے جاتے ہیں حالانکہ یہ بھی ڈی سی کا ایک بہت انٹرسنگ ویلن ہے اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب یہ آیا تھا شروع میں تو اس کی جو ٹون تھی وہ کافی لائٹ ہارٹڈ تھی لیکن آستہ آستہ اس کی ٹون کو تھوڑا ڈارگ کر دیا گیا ہے اور اب جو بیٹمن کی مووی آ رہی ہے 2022 میں جس میں یہ مین ویلن ہے اس میں ہمیں اس کا کریکٹر بہت زیادہ ڈارک دیکھنے کو ملے گا اور اس کے بڑے کارناموں میں ایک کارنامہ ہمیں ایئر زیرو میں دیکھنے کو ملتا ہے جب ریڈلے ڈاکٹر ڈیتھ کے ساتھ مل کر گاؤتھم سٹی کو اپنا کھلونہ بناتا ہے کافی مہینوں کے لیے جہاں پر یہ اس کی پاور کو کٹ آف کر دیتا ہے پوری دنیا سے آئیسولیٹ کر دیتا ہے اور صرف یہی نہیں اس میں ایک سیلاب بھی لے آتا ہے یعنی کہ پوری گاؤتھم سٹی فلڈیڈ ہو جاتی ہے اینڈ پر پھر بیٹمین لوشیس فاکس اور جم گارڈن مل کر کچھ پلان بناتے ہیں جس سے اسے وہ روک پاتے ہیں مورگانا لیفے اب میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت ساری لوگ تو شاید اس نام کو بھی پہلی بار سن رہی ہوں گے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ایک انڈر ریٹیڈ ویلن ہے لیکن مورگانا لیفے جو ہے ذرا سل 1955 کے اندر بلیک نائٹ کے کامکس کے اندر انٹریڈیوز کی گئی جس کو سٹینلی اور جو مینیلی نے ایک ساتھ مل کے کریئٹ کیا تھا اور ذرا سل مورگانا لیفے کی جو سٹوریز ہیں وہ کنگ آرثر کے زمانی کی ہیں جب کنگ آرثر ہوا کرتے تھے 16 سنچری کے اندر تو یہ اس ٹائم پر ہوا کرتی تھی جب کنگ آرثر کو مارنے کی کوششیں کی جا رہی تھی تو مورگانا لیفے وہاں پر موجود تھی وہ بینہ کسی سوسرر سپریم کے سکاہی ہے ایک زبردست قسم کی سوسرر بن چکی تھی اور وہ الگ الگ فیٹس کو جو کہ ایک سوسرر سپریم بھی نہیں کر سکتا وہ بہت آسانی سے کر لیتی تھی اب میں اس کو انڈر ایٹیڈ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ کو کامکس میں ڈاکٹر ڈوم پتا ہے تو آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے جان دے ہوں گے کہ ڈاکٹر ڈوم ایک میجک کا بہت ہی بڑا اور زبردست قسم کا یوزر ہے لیکن ایک پوائنٹ میں ہم نے کامکس کے اندر دیکھا ہے کہ مورگانا لیفے کے پاس ڈاکٹر ڈوم جو ہیں میجک سیکھنے کے لیے پاسٹ میں جایا کرتے تھے اور جب ڈاکٹر ڈوم مورگانا لیفے کے پاس جایا کرتے تھے پاسٹ میں تو مورگانا لیفے کو ڈاکٹر ڈوم سے پیار ہو گیا تھا لیکن ڈاکٹر ڈوم اس کو وہیں پہ چھوڑ کے چلے جاتا اور تب سے ہی مورگانا لیفے نے قسم کھا لی تھی کہ وہ ڈاکٹر ڈوم کو سکوں سے جینے نہیں دے گی اور ہمارا ڈارک رین کا جو سٹوڈی آر تو اس کے اندر میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے مورگانا لیفے جو ہے وہ اپنے پاسٹ کے اندر بیٹھ کے فیوچر کو دیکھ رہی تھی اور ڈارک ایوینجز کی پوری کی پوری ٹیم جس میں نورمان آس بوان، سینٹری جس میں مونسٹون، ہاک آئی، سپائیڈر مین یہ سارے کے سارے کیریکٹرز موجود تھے ان سب کو پاسٹ میں بیٹھ کے ان کی وکنیسز کو اس نے سپوائل کر دیا اور ہم نے دیکھا کہتی ہے جب وہ پریزنٹ کے اندر اس پوری کی پوری ڈارک ایوینجز کی ٹیم سے مقابلہ کرنے کیلئے آتی ہے تو اس سینٹری کو صرف ایک چھٹکی کے اندر انسنٹیگریٹ کر کے جان سے مار دیتی ہے وہ ایریز گارڈ آف بار کو جو فتر کے اندر ودل دیتی ہے اور اس طرح کی عجیب و غریب فیڈ کرتی ہے جو کہ ڈارک ایوینجز کی ٹیم کو سمجھ تک نہیں آرہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور اسی طرح ہم نے ایک آلٹرنیٹ یونیورس کے اندر یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک ریالیٹی ایسی بھی موجود ہے معاول کومکس کے اندر جہاں بھی مرگانا لیفے جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر رول کرتی ہے اور وہی وہاں آپے سپریم ہوانی جاتی ہے تو یہ بات ہمیں بتا دیتی کہ مرگانا لیفے ایک بہت ایسی طرح انڈر ریٹڈ کریکٹر ہے جس کو نہ ہم نے آج تک صحیح سے گیمز میں نہ اینی میڈیٹ سیریز میں اور موویز میں تو کہیں دور دور تا کبھی تک دیکھا نہیں ہے تو میں اس بات کی بہت امید کر رہا ہوں کہ ہمیں مرگانا لیفے جیسی سوسرس سے بہت جل جو ہے اگیتہ ہاک نے اس کی سیریز میں انٹریوز کروایا جا سکتا ہے جو کہ میجک اور اس طرح کی چیزوں کی اوپر ہی دکھنے والی ہے ایٹروسٹس آپ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ گرین لینٹن کا ویلن کون ہے مین تو آپ کے ذہن میں ہمیشہ سنیسٹرو آتا ہے یا یلو لینٹن کا اپ آتی ہے لیکن میرے خیال سے ایٹروسٹس ایک بہت ڈینجرس ویلن ہو سکتا ہے گرین لینٹن کا اور میں چاہوں گا کہ اگر کبھی مووی بنے گرین لینٹن کی تو اس میں ایٹروسٹس کو ڈالا جائے ویلن ایٹروسٹس جس کا اصلی نام ایٹروس ہے وہ پلانیٹ ریوٹ میں رہتا تھا جہاں پر اس کی بیوی اور بچے بھی تھے اور وہ ایک سائکولوجز تھا پر ہوا یہ کہ وہاں پر گارڈینز کے بنایا ہوئے مین ہنٹر آئے جنہوں نے اس پورے پلانیٹ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی ان میں سے چند لوگ بچ گئے جن میں ایٹروسٹس بھی شامل تھا جس نے گارڈین سے بدلہ لینے کی ٹھان لی اور بعد میں وہ ریڈ لینٹن بن گیا اور اس کی پاور کا مین سورج جو ہے وہ اینگر ہے اور یہ اینگر اس کا گارڈینز کے اگینسٹ ہے کہ کیوں انہوں نے مین ہنٹرز بنایا ہے کیوں اس کی بیوی بچہ کو مارا کہ گارڈینز اور اس کی جو لینٹن کوپ ہے یعنی کہ گرین لینٹن کوپ اس کو کسی طرح مٹایا جائے روملز روملز جو ہے وہ ایک بہت زیادہ ریسنٹ کریکٹر ہے جس کو ریٹرز نے صرف اسی لیے بنایا تھا تاکہ وہ گارڈین کو اس کا آرچ نیمیسیز دے سکیں مطلب اوورز دا ایئرز گارڈین کی جو سٹوری سے وہ بہت زیادہ الگ الگ جگہوں میں پھیلی ہوئی ہیں لیکن کوئی ایک ایسا آدمی نہیں ہے جس کو آپ گارڈین کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں اور بول سکیں کہ جب گارڈین کا نام آتا ہے تو ہم سیبر توٹ کو اس کا ویلن مانتے ہیں تو ماول کومکس نے اس پرابلم کو سالف کرنے کے لیے روملز کا کریکٹر کو کریٹ کیا اب روملز کی جو سٹوری ہے وہ ہمیں کچھ اس طریقے سے بتائی گئی تھی کہ وہ ذرا اصلا ایک طرح کا لیڈرز آف لیوپینس ہے اب لیوپینس ماول کومکس اندر میوٹرنز کے ایک ایسے گروپس کو کہا جاتا ہے جن کے پاس اس طرح کی پاورز ہوتی ہیں جس طرح بولورین کے پاس ہے ان کے پاس نکیلے پنجے ہوتے ہیں شارپ سینسز ہوتے ہیں وہ چیزوں کو دور سے سون سکتے ہیں اور ایک طرح سے جانورو جیسا بیئیف کرتے ہیں تو اس طرح کی میوٹرنز کو ماول کومکس میں لیوپینس کہا جاتا ہے اور روملز ان سارے کے سارے لیوپینس کا جو ہے لیڈر ہے ہم جیسا کہ جانتی ہیں کہ بولورین کی زندگی کے اندر اس نے تقریباً دو سینچریز کا ٹائم بیتایا ہے اور ان دو سینچریز کے اندر اس کو کافی بار لوگوں نے منیپلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے اس کی ویموریز کو ایریز کرنے کی کوشش گئی ہے اس کو ایسا ویپن استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو ہمیں جا کے یہ پتہ چلتا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کسی اور نے نہیں بلکہ روملز نے کی ہیں روملز پچاس ساٹھ سالوں سے بولورین کے پیچھے لگا ہوا تھا اس کو اتنے خطرناک طریقے سے منیپلیٹ کر رہا تھا کہ بولورین کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ جو سارے کے سارے کام کر رہا ہے وہ خود سے نہیں کر رہا بلکہ روملز اس سے کروا رہا ہے بولورین کافی سالوں تک روملز کے کٹرول میں تھا اور اس کو ریسنٹلی ہی پتا چلا تھا روملز کا انفلونس اتنا زیادہ تھا کہ بولورین کی زندگی میں جو اس کی لف انٹرسٹ تھی اس کو مرمانے میں بھی اس کا ہاتھ تھا اس کے ساتھ ساتھ بولورین کا بیٹا جو ڈیکن ہے جس کے بارے میں بولورین کو کافی عرصہ تک پتا ہی نہیں تھا اس کو بھی روملز نے ہی ریس کیا ہے اور اس کو وہ بیسیکلی بولورین کے خلاف بھڑکا رہا تھا اتنے سالوں سے تاکہ ان کو آپس میں رڑوا سکے روملز کا جو سارا کا سارا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ بیسیکلی بولورین کو جو اب دلکل اپنے ہی جیسا بنانا چاہتا ہے کیونکہ روملز ایک طرح کا ایموٹال ہے جو کہ پچھلے چار پانچ سدیوں سے زندہ ہے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ وہ کب پیدا ہوا لیکن ہم اس بات کو مانگے چل رہے تھے کہ وہ کافی سدیوں سے زندہ ہے اور اب جیسا کہ وہ ان سارے کے سارے سے تھک چکا ہے تو وہ بولورین کو اپنا سکسائسر بنانا چاہتا ہے کہ جو کام وہ کر رہا تھا وہی کام کٹینیو رہے اور بولورین بھی وہی کام کرے جو چیز روملز کو بہت طرح ڈینجرز بناتی ہے جو اس لسٹ میں اس کو ہم نے رکھا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ روملز کے جو کنیکشنز دنیا بھر میں وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں چاہے آپ رشیا میں بیٹھے ہو چاہے آپ سیزر لیڈ میں بیٹھے ہو چاہے آپ امریکہ کے اندر بیٹھے ہو وہ ایک چھوٹے سے چھوٹے پولیس والے سے ایک چپراسی سے لے کے ایک بڑے بڑے ویلیٹری آفیسر سکھ کو اس طریقے سے بلیک مین کرتا ہے کہ وہ لوگ اس کے کام کے لیے کبھی نا نہیں کر پاتے ہیں اور انہی سارے اس ریسورسز کا استعمال کر کے جس کو میں نے اور زبیر بھائی نے میل کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس ویڈیو کے اندر آج کچھ نیا ہی سیکھا ہوگا تو میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا تو بلکل بھی مد بھولے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس میرے نئے چینل کو گروہ کرنے میں میری مدد کیجئے تاکہ میں اس طرح کونٹین آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مد بھولیے گا ساتھ ساتھ اگر آپ میری چینل کو سبسکرائب کر رہے تو ریڈ بولف کے چینل کو بھی ضرور وزیٹ کیجئے گا جو کہ بہت ہی آسم کونٹینٹ بنا رہے ہیں اور ان کو بھی سبسکرائب کرنا بلکل مد بھولیے گا جانے سے پہلے مجھے فیس بک اور انسٹرگرام پر فالو کر لیجئے گا جہاں پہ میں اپنے اس والے چینل اور دوسرے چینل کے حوالے سے اپ ڈیٹس کو شیئر کری رہا ہوتا ہوں سو گائز دس اس پیٹ ٹائگر ملتے ہیں اپنی کسی اور اس ویڈیو کے ساتھ ٹیل دین تھانکیو سو مچ